ہا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے میرا مزاج نہیں میرا بھائی بیٹھا ممتاز اور علی بھائی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میرا لہجہ کیا ہے میں بات کیسے کرتا ہوں ابھی آپ اچھل اچھل کر چھلانگیں لگا لگا کر سبحان اللہ کہنے لگ جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک محبت والے والو آپ کا اور میرا یہ وقت گزرے سوڑا لگتا ہے موڑے بھی بندے بھتے لگنا ہوتا ٹھیک ہے نا تو اسی جنگ دی دھرتی دے لوگ مہمان نوازی نہ کر سیں بھائی جانا اسی کتے جاویے موڑ کے ٹھیک ہے نا اسی پورے پاکستان جتھے ہو جانے ہیں جتھے ہو یادلی ہوں دی خدا دی قسم ہے میرے رسول نے بیٹھا اید اویس بھائی میرے نال کافی سفر کیتا ہے کافی اسی پاکستان دی کس سے کونے دیگا ہے نا جانگ دے سوڑوئیاں نگل کیتی ہے کہ یار سوڑا نہ لے بندے جانگے چونے ٹھیک ہے نا تو موڑ سانو لیگ تے نہ لاؤو نا تو اسی محبت نہ سمات کر سو انشاءاللہ لطفہ سی اگر میری کو گل بری لگی ہوئے تو میں ماذر چاہنا میں صرف تونوں راغب کرنا چاہنا ہوں کہ تسی اللہ تے اللہ دے محبوب دذکر کرنے ہوئے تونوں شرم محسوس نہ ہوئے تھوڑا تسی بول دے رو وہ خالی جھونیاں لے کے آئے ہیں تو تدامن بھر کے جاوئے ہیں ٹھیک ہے نا توڑنل پیار ہے توڑنل محبت ہے اس واسطے ساری انگلہ کی تین اگر کوئی گل کڑوی لگی ہوئے تو میں ماذر چاہنا محفظ شروع کریے اللہ دو سوڑا قرآن جڑا اس اپنے سوڑے نبی تے اتارے ہیں سوڑے نبی تے نازل کی تا ادھی عظمت میں ہور بیان کی کرا اس قرآن دی عظمت ہور کی بیان کرا اس وڑی عظمت کے لئے اس ایک کلام اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے اپنے سوڑے نبی تے نازل کیتا ہے اور پھر کوئی بھی کتاب یک بار کی نبیانوں دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیچ جسے لے لوگ ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیچے انہوں نے فرمائے میں اللہ دا بندہ میں نبوت لے کے آیا اللہ تعالیٰ میں کتاب دیتی میں کتاب لے کے آیا ٹھیک ہے نا اچھا اس طرح سارے نبیانوں صحیفے یہ کتاب میں ان کے آر اطاق کی تین گئی ہیں جسے لے قرآن دی باری آئی نا جبریلہ کیا سوڑا سوڑا اللہ یہ ہون تیرے محبوب دا قرآن ہے ان اکیویں لے جاما اللہ سے یہ کہا ٹھہر میرا نبی مکد میں گلییں پھر سی قرآن اکتھے لے جاما میرا نبی غارِ حرائے چو سی قرآن اکتھے لے جاما میرا نبی امہ خدیجہ تلکبرہ دے حجرے چو سی قرآن بولو سبحان اللہ قرآن اکتھے لے جاما میرا نبی میرا نبی غارِ حرائے ڈی خلوتیں چھوے قرآن اتھے ہیں میرا نبی مسجد نبوی دے مرے نبی تر на там مبارک کو ذكرہ قرآن بڑیا میرے نبی دے رخصار ویک کے قرآن بڑیا میرے نبی دے حdeterm میں کئے قرآن بڑیا میرے نبی دے میرے نبی دے پیروے کے قرآن بنیا میرے نبی دے پیروے کے قرآن بنیا میرے نبی دی شہر وے کی قرآن بنیا مابوکتی آداما نکٹھا کر کے اللہ سے قرآن پاک بڑھا بار کچھ دوست تارا اس انتظار ہے چند محفل شروع ہوئے پھر جاویے محفل بھائی شروع ہوگئی تصیف لیاو آئے ہو اللہ تے اللہ دا رسول نا ذکر سوڑا نواستے تو موڑا اندر آجاو ٹھیک ہے نا ملا نہیں حضور دا ذکر دی محفل ملا دے میرے آج دا جلسہ ہے محبت نا لندر تشیف لیاو اللہ تنجزا دے سی انشاءاللہ اور لطف بھی تونوں اسی اگلے سال تاہی تونوں کچھ گلنا ایسی آج محفل چھو وے سن گڑی اگلے سال تاہی تونوں ضرور یاد رہ سن ٹھیک ہے نا آؤ تلاوت کلام پاک تو آج دی اس محفل پاک تاہ آغاز کرتے ہیں مصطباد انشاءاللہ والعزیز میں بھی اپنی نوکری پیش کر سا جتنی میرے نصیبیں چوئی سنہ خان تشریف فرمائیں ہمیں مختصر مختصر حاضری اپنی حضور دی بارگاچ پیش کر سا جی اچھا جی ٹھیک ہو گیا اسی عبد الرحمن صاحب نے پڑھا لے دیں ٹھیک ہے نا اور پیر طریقت رابر شریعت شہزاد غوث الورا پیو سید افضال اہدر شاہ صاحب چشتی بخاری آپ اکارہ تو تشریف لیا چکے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک سٹیج دی زینت و سن توسی اب آپ بڑی محبتہ لے ہو بڑے پیارہ لے ہو میں ویک لیا ہے تھوڑی یہ نہیں انگلہ کر کے ویک لیا تونے توسی پیارہ لے ہو انشاءاللہ تعالیٰ تونے اس پیار دا صلح تا فرمائے تے محفل دے آداب ضرور سننے چاہیے دے نیک تے جس لئے حضور دی محفلے چاہو کوشش کی تا کرو صرف دھاک کے آؤ ٹھیک ہے نا خوشبو لگا کے آؤ ٹھیک ہے صاف سترے کپڑے پا کے آؤ اپنی حیثیت دے مطابق ضروری نہیں کہ نمے پا کے آؤ اپنی حیثیت دے مطابق صاف سترے کپڑے پا کے آؤ ٹھیک ہے محفلے چاہو کوشش کرو کہ اگر تسی صدیوں کے بے سکو ٹھیک ہے نا گھٹنے چاہ کے نہیں دوزانو ہو جاؤ چارزانو ہو جاؤ بزرگ یا بیمار او جیویں بھی بیت سکنے محفل دے بچے جیویں بیٹھے رہو جیویں بندے نو اللہ تعالی جوانی کی دولت دیتی ہے او صدحوں کے ادب نال حضور دی بارگاچ بیت سکتا ہے او ضرور دی بارگاچ ادب نال بوے کہ او دے اسمان دا بھی ہم سواب ملنا ہے ٹھیک ہے عبد الرحمن کلونات سننے مڑکاری صاحب تشریف لیند انتے انشاءاللہ سی پھر تلاوت کلام پاک پھر ناد دس سلوچی پھر آخرج خطاب اور پیر صاحب نو آپ کے سماعت اندر سپرد کر کے مڑ میں سی انشاءاللہ پھر یار زندہ صحبت باقی عبد الرحمن شیلوی صاحب حضور دی بارگاچ نظران اینات پیش کر سن تو سیت محرال کے اس سونے آقات درود پڑھنے ہیں جیدہ سنو اللہ حکم دیتا ہے اللہ ایمانہ لینہ حکم دیتا ہے دیتا ہے نا تو انہوں بھی حکم دیتا ہے میں نے بھی حکم دیتا ہے اللہ صاحب فرمایا ہے میں بھی پڑھنا میرے فرشتے بھی پڑھنا دوسری بھی پڑھو کون کون درود پڑھ سی پس وہ بندہ آج چاہوے جیڑا بندہ کم از کم اتنی آواز پڑھ سکے کہ خود ہی آواز اپنے کن تہی جاوے اتنا شعب اتنا پڑھے ابھی تو انہوں اپنی آواز سنی ہوئے ٹھیک ہے نا میں ایک شعر پیش کرنا جیتا ہے دوسرا شعر بھی پیش کر دیتا ہے جیتا ہے ہور زعر بھی پیش کر دیتا ہے کہ یہ ایک کو شعر تھے کسی پور ہو گئے تھے میں بھی پور ہو گئے تھے کیونکہ میں کسی ہور تو بھی یہ تھا برحال درود میرے نال مل کے پڑھو جناب عبد الرحمان صاحب نات رزورتی پڑھ سن ٹھیک ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد حتید اللہ مکھ وجہ اللہ حتید اللہ مکھ وجہ اللہ سریعہ سین دا سیرہ حتید اللہ مکھ وجہ اللہ سریعہ سین دا سیرہ اینج لگ دا اللہ نے بڑھایا اینج لگ دا اللہ نے بڑھایا پچھ پچھ یار دے چہرہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہ سلی اللہ سیدنا محمد اللہ سلی اللہ صلی اللہ محمد حضرت